مطرو آج میں بات کر رہا ہوں گھوڑاٹ کی سمسیاں کی بارے میں گھوڑاٹ بیچینی یا کسی بھی طرح کا پینک اٹیک جیسی سمبھاونا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو جنرلی ایک مینڈڈ ڈشوڈر کے روح میں دیکھتے ہیں اس کو اگر ایک سبت میں کہیں تو اس کو بولتے ہیں انزائیٹی تو انزائیٹی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ انزائیٹی کیوں ہوتی ہے اس انزائیٹی کے کیا کاران ہوتے ہیں یہ سریر میں کیوں ہو جاتی ہیں کیوں کسی کسی کو انزائیٹی ہوتی ہے اور انزائیٹی کے پیچھے کی سائنس کیا ہے کیوں سریر میں انزائیٹی من میں بار بار بیچینی کا بھاو آتا ہے کیوں بیکتی بیچین ہوتا ہے ان سب کے بارے میں ہم آج آپ کو بات کر رہے ہیں انزائیٹی ہونا سبھاوک سی پرکریہ ہے پرتیک بیکتی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پرستی میں انزائیٹ ہوتا ہے اس کے من میں بیچین ہی ہو سکتی ہے گھوڑاٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی بکتی ہو چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کا IQ level کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہو اس کے اندر confidence کا level کتنا high کیوں نہیں ہو لیکن اس کے بابجود بھی کبھی گھوڑاٹ میں آ سکتا ہے کبھی بھی بے چین ہو سکتا ہے اس کے اندر anxiety ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ anxiety بے وضع ہو بنا کسی کاران ہو کسی بھی پرستی میں جو کی anxiety کا کاران نہیں ہو سکتی anxiety لائک جس کی استطی نہیں ہے پھر بھی بے چین ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے چین ہو رہا ہے بھے چھوٹی سی بات کی ہوئی اس کے من میں اور اس کے اندر گھوڑاٹ کا بھاو آ جاتا ہے اس کے اندر بے چین ہی ہو جاتی ہے اس پسینہ چھوٹنے لگتے ہیں بھے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے دور بھاگتا ہے بھے کسی بھی بھیڑ بھاڑ بھالی جگہ سے دور بھاگتا ہے آخر کس طرح کی پرستی ایسے من میں آنے لگتی ہے بھے کیوں ایسا ہوتا ہے اس سارے چیزوں کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ ایسا پیسنٹ anxiety یا anxiety mental disorder سے سفر کر رہا ہے انزائیٹی کے لیے پیسنٹ کو ہر استطی سے بچنا اچھا لگتا ہے بھے پیسنٹ کسی بھی استطی میں اپنے آپ کو سکیور محسوس نہیں کرتا بھے کئی بار تو لگاتا سوستا رہتا ہے بیچار کرتا رہتا ہے اس کے من میں بیچار چلتے رہتے ہیں بھے ایک بیچار ختم کرتا ہے دوسرا بیچار اس کے من میں آ جاتا ہے لگاتا ہے بیچار کرتے کرتے بھے ان بیچاروں کے دورہ اتنا ڈڑ جاتا ہے جو باستوں میں بیچار ہی ہیں حقیقت ہیں ہی نہیں تو اس طرح کی imaginary باتیں بھے سوستا رہتا ہے اس طرح کی مانسک روپ سے بھے ان بیچاروں پر بیچار کرتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا ایسا ہوگا تو کیا ہوگا لیکن باستوں میں ایسی استطی اس کی ابھی ہے نہیں ایسی استطی کے دوران بھے ان پرستطیوں سے گجرا ہی نہیں جن پرستطیوں کے بارے میں بھے لگاتار بیچار کرتا ہے اس طرح کی بیچار دھارہ اس طرح کی بیچار اس طرح کی سوچ اگر لگاتار بنی رہتی ہے تو پیسینٹ کو انزائیٹی ڈشورڈر ہو جاتا ہے یعنی ایک منٹر ڈشورڈر ہے برین میں ہارمونز کے چینج ہونے کی بجائے سے اس طرح کے بیچار آتے ہیں اور ان بیچاروں کو لانے کے پہلے پیسنٹ اس حد تک بیچار کر چکتا ہے کہ اس کے من میں برین کے اندر اوپس سے ہارمونز کا جو ایٹموسپیر ہے اس کا اثر اس کی پوری بوڈی پر ہو جاتا ہے اور ان ہارمونز پر جو بوڈی پر اثر ہوتا ہے اس کی بجائے سے اس کے اندر گھوڑا ہٹ بیچینی نیند نہ آنا بھونک نہ لگنا یا اتلے بھونک لگنا کسی بھی کار میں من نہیں لگ پانا جو وہ کام کرتا ہے وہ کام کرنے سے بھاگنے لگتا ہے کسی بھی طرح وہ اپنے آپ کو پرسند محسوس نہیں کرتا گھوڑا ہٹ کا عالم اس کے پورت دلوں دماغ پر حابی رہتا ہے کسی بھی سوشل سائٹ سے دور بھاگتا ہے اپنے من کو ہمیشہ اپنے کھوئے ہوئے بیچاروں میں ہی رہتا ہے اور لگاتار اپنی استطیق کو خراب کرتا ہے لگاتار انزائٹی میں رہنے والے پیسنٹ کے بھاؤ بدن جاتے ہیں ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں کونفیڈنس کا لیبل بہت ہی کم ہوتا جاتا ہے انکونفیڈنٹ ہو جاتے ہیں بھا کسی بھی پرستطی میں اپنی طاقت کو اپنے کونفیڈنس کو نہیں بتا پاتے کئی بار انزائٹی کی وجہ سے پیسنٹ بار بار ٹوائلٹ کی اکچھا کرتا ہے بار بار کھانا کھانے کی اکچھا کرتا ہے بار بار اس کو پوٹی کی اکچھا ہوتی ہے پرارٹ کی استطیق آنے پر بھا بار بار پوٹی کی طرف جانے لگتا ہے بھا بار بار پانی کی طرف جانے لگتا ہے اس کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے اس کو بھوک زیادہ لگ سکتی ہے اس کو بیچین ہونے لگتی ہے اور بیٹ پیاس بھوک یا پوٹی جانے کے بعد اپنے آپ کو کچھ حد تک سنتشت محسوس کرتا ہے اس لیے اس کی اس طرح کی تینڈینسیز بھی ڈبلپ ہو جاتی ہے اس طرح کی پروتیاں اس کے مند میں حابی ہونے لگتی ہیں انزائیٹی کی پروبلم کئی بار ہارمونز کے بجائے سے ہوتی ہیں کئی بار اے پروبلم فیملی ہسٹری سے ایک پیرینٹ سے اس کے بچوں میں بچوں سے اس کے آنے والے بچوں میں لگاتات ہوتی رہتی ہے یا دوسرے سفتوں میں کہیں کہ یہ ایک ہیریڈیٹری پروبلم بھی ہو سکتی ہے ہیریڈیٹری پروبلم کے کارن بھے پیسینٹ اپنے پیترک لوگوں سے اس بیماری کو کیری کرتا ہے یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھے اپنے ماں باپ کی عادتوں کو ماں باپ کی سوچنے بچارنے کے ڈھنگ کو ان کے ایکسن کو ایٹیکیوٹ کو اس حد تک اپنا لیتا ہے کہ بھے بھی انزائیٹی کا سکار ہو جاتا ہے انزائیٹی کی سمجھ سے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں میں انزائیٹی کا دوسرا لیویل دکھائی دیتا ہے دوسرے طرح کی سمٹم دکھائی دیتے ہیں بچوں میں انزائیٹی ہونے پر بھے اتجاک ڈرپوک ہو جاتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا بھے پڑھنے سے جی چورانے لگتے ہیں ان کو اندیرے سے ڈل لگنے لگتا ہے بھے کسی بھی اپڑچس سے بات کرنے پر گھوڑاتے ہیں حکلاتے ہیں ان کا گلا سکنے لگتا ہے بھے اپنے رشتے داروں سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں اس طرح بچوں میں بھی انزائیٹی کی سمجھیا کو گوھر کرنا چاہیے ان کی بھی اس سمجھیا کو ایک بیماری کے جیسا ماننا چاہیے انزائیٹی کی سمجھیا کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اس چیچ کے لیے اس مانسک بکار کے لیے کسی بھی عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یا چھوٹے بچے کو بھی ہو سکتی ہے بڑے کو بھی ہو سکتی ہے بوڑے کو بھی ہو سکتی ہے مہلا کو بھی ہو سکتی ہے اور پرس کو بھی ہو سکتی ہے کسی بھی استتِح میں انجائیٹی ہو سکتی ہے انجائیٹی کے لیے کوئی پرٹیکولور اسپیٹس بک quase نہیں ہے انجائیٹی کی سمسیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انجائیٹی کی سمسیہ کو پراکرتتک گوب سے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے وائ قون کون سے سادن ہیں وائ قون کون سے عادتیں ہیں جن کے بدلاوں سے ہم اپنے انجائیٹی کی سمسیہ کو دور کر سکتے ہیں مطرہ انزائیٹی کی پروبلم ہونے پر بیکتیوں میں سائیکو سومیٹک سمٹمز ڈبلپ ہونے لگتے ہیں جیسا بھائی سوستا ہے ویسے سمٹم اس کو سامنے دیکھنے لگتے ہیں کئی لوگ اپنی انزائیٹی کی پروبلم کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کر دیتے ہیں کئی لوگ کڈنی سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں کئی لوگ کسی بھی طرح کی ایسی بیماری کے بارے میں انزائیٹی کے دوارہ جوڑ سکتے ہیں جو کہ ان کے آس پاس کسی سجن کو بیماری ہو جیسے کہ کینسر کے پیسنٹ کو انزائیٹی والا پیسنٹ دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی کینسر کی سمسیہ ہو گئی ہے ہارٹ کے پیسنٹ کو دیکھ کر وہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے بھی ہارٹ کی سمسیہ ہونے لگی ہے مجھے بھی پلپٹیشن ہو رہا ہے میرا بی پی بڑھ رہا ہے میرا بی پی گھٹ رہا ہے مجھے ہارٹ کی بیماری ہونے کی سمبابنہ ہے اس طرح کی کئی طرح کی مانسک بکار انجائیٹی کے سمائے ہونے لگتا ہے بہرحال سائیکو سومیٹک پرابلمز کو بچانے کے لیے پیسینٹ کو چاہیے کی پر آدھاتم کی درشتی سے اس بیماری کو سرپرتم سولپ کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے اس کو نیمت پرانایام یوک کرنا چاہیے جب بھی انجائیٹی کی پرابلم ہو اس کے لیے استھر من کر کے اور گہری سانسیں لینا چاہیے جس سے اس کے سریر میں تیجی سے آکسیجن کا لیبل بڑھے نیمت بیائیام بہت جروری ہے گھومنا ڈیلی مارننگ وک انجائیٹی کی پرابلم دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اپاہ ہے نیمت بیائیام کرنے سے بوڈی کے پرتیک پارٹ میں دل اور دماغ مستق اور سریر میں آپس میں تعلیمی بلتا ہے جس سے انجائیٹی کی پرابلم حل کرنے میں مدد مرتی ہے نیمت بیائیام کرنے سے سریر میں کئی طرح کے ہارمونز کی جو ایمبیلینسی ہو چکی ہے وہے اب بیلینس روپ میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سریر میں ہارمونز نورمل ہونے سے مانسک روپ سے گھتی کے اندر ایک کانفیڈنس ڈبلپ ہوتا ہے جس سے وہے انجائیٹی کو ٹھیک کرنے میں اپیو کر کے انجائیٹی کی سمسیہ کو ٹھیک کر سکتا ہے اب آئیے ہم بات کر رہے ہیں ان ہومیوپیتھک میڈیسن کی جن کے دوارہ ہم پیسینٹس کو اس بیمکر بیماری سے ٹھیک کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہے کون کون سی میڈیسن ہے جو اس طرح کی انجائیٹی کی مینٹل ڈشوڑر کو ٹھیک کرنے کی شاکتہ رکھتی ہے سب سے مہتفہ دوار جو پیسینٹس کے لیے انجائیٹی کے سمائے ہوتی ہے وہے ہوتی ہے ایکو نائٹ تھرٹی یا انجائیٹی کے دوران اس کو ہر دس منٹ کے انتر سے دو دو گون دوار لینے سے ترند ہی آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اگر انجائیٹی ہونے کے پیریٹ کے ٹائم پیسینٹ کو لوز موسن کی پروبلم ہو یا کسی بھی پرفورمینس کے ٹائم یا کسی بھی جگہ جانے کے پہلے یا کسی بھی ایسا کار جو پہلے سے نردارت ہے اس سمائے جانے کے پہلے پیسینٹ کو بیچینی ہو رہی ہے کسی ڈاکٹر سے ملتے سمائے پیسینٹ کو بیچینی موسیس ہو کسی سادھی سماروے میں جانے پر انگیزمنٹ میں یا کسی بھی طرح کی کہیں بھی جو پورو نیوجد کارکرم ہے وہاں جانے سے پروبلم ہو رہی ہو تو ایسے سمائے کے لیے ارجینٹم نائٹھکم دوار تھرٹی پوٹینسی کی دو دو ہون دن میں چار بار دینے سے انجائیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے ان دوائیوں کے علاوہ جیلسی میم بہت ہی اچھی میڈیشن ہے اس کو بھی ڈلنیس ڈیزینیس ڈراؤزینیس یا کمجوری تھکان اور کمپن کے ساتھ سمٹم ہو اگر تو ایسی انجائیٹی میں جیلسی میم دوار بہت ہی اچھے سے پیسینٹ کو ٹھیک کرتی ہے جیلسی میم تھرٹی پوٹینسی میں دن میں پانچ بار تک لے سکتے ہیں دو دو گون دن میں پانچ بار پیمک دوار کالی فوس تھرٹی ایکس دن میں تین بار چھے چھے گولی بہت ہی اچھے سے مائنڈ کو سانت کرتی ہے اگر ساریریں کمجوری زیادہ ہو تو بائیو کیمک نمبر ٹوینٹی ایٹ ٹونک چار چار گولی دن میں چار بار لے سکتے ہیں دوائیوں ایکسرسائز اور ایٹیٹیوٹ کے علاوہ انجائیٹی کو بھگانے کے لیے انجائیٹی شروع نہ ہو اس کے لیے بیکٹی کو اپنے من کو ریلیکس رکھنا چاہیے اپنی پرستیتیوں میں سنتوشت ہونا چاہیے اپنے جوب سے سنتوشت ہونا چاہیے اپنے کار جھتر میں سنتوشت ہونا چاہیے جو مہلائیں ہیں وہ جس استطی میں ہیں وہ جن کنڈیشن میں ہیں یا پروس جن استطی کنڈیشن میں ہیں وہ اس استطی میں اپنے آپ کو ڈھا لیں دوسری ان ایسی باتیں جو بیکٹی کی مانسک سانتی کو خراب کرتی ہیں ان پرستیتیوں سے بچنا چاہیے اس طرح ہم انجائیٹی کی سمسیا کو حل کر سکتے ہیں بچوں میں انجائیٹی کی پروبلم ڈبلپ نہ ہو اس لیے پیرینٹس کو بہت ہی اویر رہنا چاہیے انہیں ایسی پرستیوں سے بچائیں جہاں بچے کا منو بکار بڑھ سکتا ہے جیسے کی ہورر موویز، ہورر سیریلز، ہورر گیمز اس طرح ہم آنے والی پیڑی کو بھی انجائیٹی کی ڈش آرڈر سے بچا سکتے ہیں مطرکتی سی بھی طرح کے مانسک بکار سے اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور مجھے دکھانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے کلینک پر مل کر آپ اپنی سمسیاں بتائیں آپ کو جرور فائدہ ملے گا اور اگر آپ کہیں باہر سے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر فلیس ہونے والے وارس اپ نمبر سے سمپر کر سکتے ہیں جس آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کی بارے میں جرور لکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کلینک پر چینل کو جرور سبسکرائب کریں جس سے آنے والے ویڈیوز کی بھی آپ کو جانگاری ہو سکتے ہیں دنبا